اسلام علیکم میرے سندھ کی غیور عوام میرے بھائی میری بہنوں میری ماں آپ سب کو اسلام علیکم بھیج بگارہ چھا جی پی پی چھا جا نارا حق سج جا نارا بھیج بگارہ ابھی عرباب صاحب نے صحیح کہا تھا ذرا ایمبولنس غور سے چکر لیتے کہیں اس میں جیالے تو نہیں ہیں جو غشت کھا کر گر گئے ہیں جن کو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کب تک اپنی وہ کہتے ہیں کہ چھپانے والوں کے پیچھے چھپیں گے میں پہلے بھی ان کو کہا تھا کہ سندھ کی عوام جاگ چکی ہے سندھ کے ساتھ جو پندرہ سالوں میں انہوں نے کیا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ میں تو اس میں سب طاقتور حلقے آ جاتے ہیں کسی ایک پر تنقید نہیں ہے سب کو ابھی ہم سب محبت سے پیغام دے رہے ہیں اور یہ پیغام ہم لوگوں نے پندرہ سال دیے رکھا ہے اب آپ مکہ بدھائے ہو کہ کیا محبت کو کمزوری سمجھتے ہیں محبت طاقت ہوتی ہے تو آج ہم سب نے یہاں پر کھڑے ہو کر بتایا ہے کہ ہماری محبت کو کمزوری نہ سمجھا جائے کہ اگر ہمیں اپنے ملک کو کوم سے اپنے وطن سے پیار ہے تو ہم اس کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں اور اس کے اوپر جو گندی نظر رکھے ان آنکھوں کو نکالنا بھی جانتے ہیں بھیج پگارہ آج آپ لوگوں کا جوش و جذبہ دیکھ کے میں نے صرف کتابوں میں ڈاکومنٹری میں یا اپنے گھر کے بڑوں سے وہ جنگِ آزادی کا سنا تھا سوریہ باشا رحمت اللہ علیہ کا دور سنا تھا لیکن آج آپ لوگوں کو دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا کہ اس وقت وہ کیا منظر ہوگا کہ کیسے ہروں نے ان فرنگیوں کو بھگایا ہوگا لیکن پھر ایک بات اور بھی ہے میرے بھائیو جڑا انگریز ہویا وہ غیرت مند ہویا انگریز غیرت مند تھے ہمارا پالا اتنے غیرت مندوں سے نہیں پڑا تو اپنے حق کی جنگ خود لڑنی پڑے گی میں تو کہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی کیوں خاموش بیٹھے ہو جو میں یہاں پر ابھی سانگڑ کا حال دیکھ کر آئی ہوں اور سپیشلی پیر صاحب جو جماعت کے ساتھ وہاں پر ظلم ہے کہ جماعتی کے علاقوں میں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ تمام سہولتیں وہ لگتا ہے کہ ایک ایریا دوسرا ہے اور جہاں جماعت بستی ہے وہ کوئی دوسرا سیارہ ہے کہ انہوں نے بغز میں جماعت کی بغز میں اس کی محبت جو ان کی محبت اپنی جماعت اور اپنے ملک و قوم سے ہے اس میں ان لوگوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ میں سب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں تو میرا کہ یہ میں اب سب میڈیا کوریز کر رہے ہیں اور یہ جو یہاں پر نعرے کہ جو ملک کے لیے کہ یہ ان سوئے ہوئوں کو جگہ دے خدا کے لیے چیف جسٹس صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ یہاں پر لوگ اپنے حق کے لیے باہر نکل رہے ہیں ایک سندھ کی سب سے بڑی جماعتی سیلیکشن کو ماننی رہی اور آپ ٹی وی پر آکے پوچھ رہے ہیں کہ کیا الیکشن ہو گئے وزیراعظم کون ہے پہلے تو میں اس کو مزاق سمجھی تھی لیکن پھر سمجھ آئی کہ یہ تو مزاق ہم پچیس کروڑ کیڑے مکوڑوں کے ساتھ ہو رہے ہیں چیف الیکشن کمیشن کہاں ہے اور بہت سے لوگ ان کے لیے بول رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ ان کو استیفہ دے کے گھر جانا چاہیے میں آج اپنی قیادت سے استدا کرتی ہوں کہ استیفہ نہیں ان کے اوپر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے ان پہ غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے کہ جو ان لوگوں نے انٹی سٹیٹ یہاں پر جو کردار ادا کیا ہے اور جو الیکشن کمیشن میں اس پیپلز پارٹی کے ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے جو ان کے ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے جو نسار دورانی نے کیا ہے اس کو تو آرٹیکل سکس لگا کے یہی بڑی ٹاغنا چاہیے کہ جو اس نے پوری سندھ کی عوام کے ساتھ جو ظلم کیا ہے یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ وہ کہ ان لوگوں نے کہ ہمیں ووٹ نہیں ملا ارے وہ تم لوگوں کو کا ووٹ جو آپ لوگوں کا وہ کہتے ہیں نا کہ میں کچھ لکھا تھا ایک سکے بیچ پگارا حق سجیا نارا تو وہ ان کے لیے یہ ہے کہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا سچ بولو جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا سچ بولو سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے اور دروازے پر لکھا ہے کہ سچ بولو تو کل ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں کہا گیا کہ پیر صاحب یا جی ڈی اے کے فورم کو استعمال کیا گیا ہے تو میں یہاں پر کہنا چاہی ہوں اپنے بی بی کے فرزند محترم بلاول بھٹو صاحب سے کہ بلاول بھٹو صاحب آنکھیں کھولیں کہ آپ کی پارٹی کو یرگمال بنا لیا ہے چار لوگوں نے یہاں سندھ میں چار لوگوں نے آپ کی پارٹی کو یرگمال بنایا ہوا ہے کہ وہ چار پانچ لوگ کس طریقے سے سندھ پر حکومت کر رہے ہیں چاہے وہ سندھ کی صحت کا معاملہ ہو ابھی جتنے اگزیم ہوئے سندھ سروس کے وہ کل رات ایک ایک کروڑ میں سیٹ بیچ بھی دی یہاں پر سندھیوں کا سودا کیا وہ تعلیم ہو کیا صحت ہو کہ یہ سننے والے سنیں کہ وہ پنجابی میں کہتے کہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو اپنے گھر میں دیکھو کہ آپ کے گھر میں چور کون ہے کہ جنہوں نے سندھ کی عوام کے ساتھ ایسا کیا ہے اور یہ اکیلے جس نہیں کر سکتے مجھے معاف کر دیجئے گا کہ یہ میں بات کر رہی ہوں کہ یہ یہاں پر صرف ایک ٹویلر ہے اگر سندھ کا حق واپس نہیں کیا گیا تو جہاں پر مقددر حلقے بیٹھتے ہیں یہ اگلا احتجاج وہاں پر بھی ہو سکتا ہے سندھ کی عوام اگر فرنگیوں کو بھگا کہ آپ اپنے سندھ کو آزاد کروا سکتی ہیں تو یہ مٹھی بھر جماعت وہ کہہ رہے رہے ہیں کہ سب کھانے والوں کی جماعت کہ پی 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 کہ ابا ہوں پی وہ جو پی پی کر کے اپنے یہاں پر اپنی حکومت یہاں پر کیوئے ہیں ان کو بھگا بھی سکتے ہیں تو یہ آنکھیں کھولیں بی بی صاحبہ کا ایک بیان تھا نواز شریف کے لیے کہ وہ اداروں کو کمزور کرتے ہیں اداروں کو مطلب منع رشوت دے انہوں کا پیسہ کرائیں ان کو کمزور ان کو وہ کرتے ہیں تو آپ کیا ہو رہے ہیں تو میری اپنے مقدر حلقوں سے مجھے معاف کر دیجئے گا اپنی میری اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہی گزارش ہے کہ خدا کے واسطے اس ملک کے مستقبل سے نہ کھیلیں ہم سب محبے وطن پاکستانی ہیں پیر صاحب کی جماعت بارڈر کے اوپر بھی ہے وہاں پر وہاں پر سب سے زیادہ جان دینے والی ہماری ہر فورس ہے اور یہاں پر جو لوگ آئے ہوئے اس میں کتنے شہیدوں شہیدوں کے وارث ہیں یہاں پر تو ہم پر وہ تھوڑا شفقت کی نظر کریں اور اس ملک پر وہ کہہ رہے نا کہ جو ہم سب ملک سے محبت کرنے والے ہیں ان کو ایسے لوگوں کے حوالے نہ کریں کہ جن کا ایجنڈا ہی ملک لوٹنا ہو بیسے آپس کی بات ہے آپ لوگ مجھے بتائیں اتنے پیسوں کا یہ کریں گے کیا یہ تو نہ کھا سکتے ہیں نہ پہن سکتے ہیں نہ اوڑ سکتے ہیں اتنی حوض کیوں ہے اب سندھ کو صرف انہوں نے قبرستان بنایا ہوا ہے بچے باہر پیسہ باہر گھر باہر دفن ہونے کے لیے یہاں پر آ جاتے ہیں کہ ابا مجھے پی جے پیرن میں دفن آئی جو اللہ موکتنی طاقت ہو جی آت ہے اللہ میاں موجزہ دکھا دے کہ پی بھی لت ہڑے کے حل ہی نہیں کہ بچائے ہو باہر جدر سے اس نے لوٹ کے میرے ملک کا پیسہ رکھا ہے اس کو وہی پر ہی دفع کرو تو میں ایک وہ کہہ رہے رہا کہ ایک کسی کو کسی کے لیے شیئر مجھے پڑھنا ہے اپنے جو طاقتور حلقے ہیں نا دس بارہ لوگیں زیادہ نہیں ہیں دس بارہ لوگیں زیادہ نہیں ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم جو بھیڑ بھکڑیاں ہیں یہ پاس سال ہمیں کون ہاکے گا کون ہمارا خون پیے گا اور کیسے پیے گا تو میں ان کو بول رہی ہوں کہ نیا سورج نکالا جا رہا ہے دیئے میں تیل ڈالا جا رہا ہے ہمیں بنیاد کا پتھر ہمیں ہی گھر سے نکالا جا رہا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا تو خدا کے واسطے کوئی اس ملک سے محبت کا ثبوت دے صرف ہم نغمیں گا کر اس ملک سے محبت کا ثبوت نہیں دے سکتے اگر آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے تو آپ کو اس ملک سے محبت کا ثبوت دینا پڑے گا آپ ایک رفت جماعت کو سندھ ان کے حوالے نہیں کر سکتے یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری یہاں پر آپ نے جی ڈی او کو کہا یہاں لاکھوں کا مجموع ان کو دکھائی نہیں دے رہا کہ یہ لاکھوں کا مجموع کیا اس لاکھوں کے مجموع نے ہمیں وہ مصرک کی ہے وہ خدا کا خوف کریں اس سے زیادہ بولیں گے تو وہ پھر کہیں گے کہ وہ بات پھر کہیں اور نکل جائے گی اچھی بات نہیں ہے کہ وہ یہاں پر آگ لگانے والے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بات کو کہیں کا کہیں کا رخ دے دے تو میں یہ دھرنا نہیں رکے گا یہ ہر ظلے پر اس کی حد تک دھرنا ہوگا اور اس کے بعد یہ ہم خود سے ہر بندہ ہر بندہ آج کے بعد میرا بھی آج کے بعد احتجاج ہے جہاں پر میں ظلم ہوتا دیکھوں گی جہاں پر اپنے لوگوں سے ظلم ہوتا دیکھوں گی میں احتجاج کروں گی اب خدا کے واسطے چپ نہیں رہنا کیا آپ چپ رہو گے اپنے حق کے لیے کھڑے ہو کیا سوال پوچھیں گے کہ ہمارے بچے سکول سے باہر کیوں ہے سندھ کے پیسے کہاں گئے اور سانگڑ کے او جی ڈی سی ایل جے پیسے کدھر گئے کیوں ان کا پیٹ نہیں بھڑتا تو بس اپنے حق کو پہچانے بہت سارے لوگ ہیں میں تو ویسے ہی یہ پورا سانگڑ دیکھ کے میں اتنی جذباتی ہوئی ہوں کہ کاش کہ کچھ قتل کی اجازت میرے رب تعالیٰ نے دی بھی ہوتی تو آج تلوار لے کر نکل جاتی اور گردن سر سے کلم کر دیتی میں اپنا خیال رکھئے گا اور اس جذبے کو کبھی کم نہ ہونے دے انشاءاللہ تعالیٰ حالات بدلیں گے اور ہم تو اس جماعت اس خاندان کے مرید ہیں جنہوں نے کہا وطن یا کفن آزادی یا موت خطاب لینے والوں میں سے نہیں انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو خطاب ہے پیر پگارو یہ خطاب ہی بہت ہے اپنی جان کا نظرانہ دے دیا ورنہ تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو سوشل میڈیا بھی نہیں تھا کسی کو کیا سٹوری پتا چلتی اپنی جان دے دی لیکن ظلم کے آگے نہیں جھکے تو ساتھ ہی رہنا تو وہ اس وقت بھی میں نے کہا تھا بہت سے لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی تھی کہ اس وقت بھی حسین تھے اور سامنے تیر تھا آج بھی حسینی گادی ہے اور سامنے تیر ہے تو یزید نے بھی ایک ووٹ ہی مانگا تھا جو کہ نہیں دیا تھا تو وہ ہم بھی انہی کے فالورز ہیں جھکیں گے نہیں گردن کاٹنی ہے گردن کاٹ دیں اور آج میں بولتی ہوں کہ اگر میری زبان بھی کسی کو میرے بولنا برا لگتا ہے تو سامنے کھڑی ہوں تو پھر گولی یہاں آنی چاہیے یہاں نہیں آنی چاہیے کیونکہ یہاں پر گولی آئی تو اپنے ساتھ چار کو لے کر جاؤں گی یہ میرا وعدہ ہے بیج بگارہ حق سجھ جانا رہ چاجی بیچھا جانا رہ ڈیہا چاہیے شکریہ